ہلو ایرون ایم یور مینٹور ندیم اختر آج میں حاضر ہوں ایڈاوپلی سٹیٹر کے لیکچر نمبر فورڈ کے ساتھ ایڈاوپلی سٹیٹر کے لیکچر نمبر فورڈ میں آج ہم جو کمانٹس دیکھنے جا رہے ہیں ان میں کوپی کٹ پیسٹ کمانٹس شامل ہیں اس کے اندر اس کے اندر بہت ہی اہم چیز جو ہم دیکھیں گے وہ گروپ انگروپ دیکھیں گے ہم اپنے آٹورک کو اپنے کام کو اپنے ڈیزائن کو اپنے موٹیفز کو کس طرح سے گروپ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انگروپ کر سکتے ہیں with shortcut keys اس کے علاوہ ہم اپنے آٹورک کو lock یا unlock کیسے کر سکتے ہیں اس کی بھی ہم shortcut keys کے ساتھ کام کریں گے اس کے علاوہ جو بہت اچھا اس میں ٹولز دیئے میں ان میں اپنے آٹورک کو کچھ پورشن ایریز کرنا ایریز یا کٹ کرنا ڈیفرنٹ ٹیکنیز کے ساتھ جس میں نائف شامل ہے جس کے اندر سیزر ٹول شامل ہے اور خود ایک ایریزر ٹول شامل ہے ان تمام ٹولز کو آج ہم دیکھیں گے with ڈیفرنٹ آہ ایکسیمپل کے ساتھ چلے جی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ایڈاپلیس ٹیٹر کا لیکشے نمبر فور چلنے جی کوپی کٹ پیسٹ کے لیے میں کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک اپجیک لیتے ہیں میں نے ایک سرکل لے لیا رائٹ اب اس کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کوپی کو دیکھ لیتے ہیں کوپی کس کے طرح سے ہم کر سکتے ہیں ایک تو وہی طریقہ کنٹرل سی این کنٹرل بی اچھا کنٹرل سی کنٹرل بی ہم اس ایک پیج پھر ہم کیوں یوز کریں گے کیونکہ ہم کنٹرل سی کرتے ہیں کنٹرل بی کرتے ہیں تو وہ کیا ہو یہاں پیسٹ رہے ہیں جیسے میں نے ایک نیو آرٹ بورڈ کھلتا ہوں اگر میں یہاں پہ کوئی کام کر رہا ہوں سپوس یہاں پہ میں نے ایک سٹار بنایا ہو ہے اس میں کلر کر دیتا ہوں یا کسی بھی طرح کیا میں کوئی چیز یہاں پہ کچھ ایسا درو کیا ہو ہے ٹھیک ہے اگر مجھے یہ اپنے اس والے آرٹ بورڈ پر چاہئے میں کیا کروں گا سبکو سیلیک کیا کنٹرل سی کیا اور اپنے اس آرٹ بورڈ پر آکے کنٹرل بی سے پیسٹ کر دیا یہاں تو ہی چلتا ہے اپنے ایک ہی پیسٹ پے رہاکے کنٹرل سی کنٹرل وی سے اچھا اور بھی آپشنے کاپی کرنے کے جیسے کے میں نے بطایا تھا لاس کلاس میں تھوڑا سا ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے اور ALT سے drag کر دیں گے ALT سے drag کر دیں گے ALT سے drag کر دیں گے تو کیا ہو جا گئے یہ ہمارے پاس اسی کی copies نکل آئیں گے انڈو کیا Ctrl Z سے اب مجھے اگر بالکل state copy کرنا ہے ALT پریس کرنے کے بعد تھوڑا سا drag کریں گے shift سے یہ ہوگا کہ شیورٹی ہو جائے گی کہ بالکل state جا رہا ہے میں نے یہاں علاقے چھوڑ دیا ماؤس ماؤس چھوڑ دیا لیکن ابھی یہ select ہے ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کنٹرول D پریس کریں گے اسی کو D کیا ہوگا اسی gap سے یہ مزید copies بنتی جائیں گے ہے نا اچھا اب میں تمام کو select کیا اور پریس کیا اور بالکل shift پریس کر کے نیچے میں نے یہاں پہ جا کے چھوڑ دیا ماؤس اب کیا کریں گے کنٹرول D کنٹرول D کنٹرول D کریں گے تو اس طرح سے ہم copy کو لے کر اور اس کی duplication بھی easily بنا سکتے ہیں right اچھا ایک چیزہ اور دیکھیں کنٹرول D میں اگر ایسے کروں گا نا angle سے کنٹرول D کنٹرول D کنٹرول D تو اسی طرح سے جائے گا اگر میں جس distance سے مجھے alt سے میں نے copy لی یہاں رکھ دیا میں نے اور میں نے کنٹرول D کر دیا اور اسی distance سے یہ copy ہوگا یہ بات یاد رکھنے کی ہے یہ بات practice کرنے کی ہے اب دیکھیں ایک اور طریقہ copy کرنے کا اگر میں نے suppose ایک object بناوائی ہے اور مجھے ایک اور اسی کے اوپر چاہیے بلکل اب میں اگر ایک copy لے کے اس کے اوپر color change کرتا ہوں اس کے اوپر رکھنے بیٹھوں گا تو مجھے بہت مشکل ہوگی بلکل اچھا ایسے ایسے سنٹر ملیں گے تو رکھا جائے گا با ٹھوٹا سا ٹائم لگے گا کیوں ہم اتنا ٹائم بیس کریں گے کیا کریں گے control پریس کرنے کے بعد c پریس کیا اور ساتھ ہی f پریس کر دیا control c f دیکھیں میں نے color change کیا چیک کر لیں بلکل اس کے اوپر 100% اس کے اوپر copy ہو کے paste ہو گیا اور مجھے اگر چھوٹا کرنے اس کو alt and shift پریس کریں گے alt سے کیا ہوگا اندر کی دف جائے گا alt and shift پھر میں نے ctrl c f دوبارہ کیا change the color اور alt shift کیا کریں گے اندر کی دف ctrl c f کیا alt and shift سے اندر کی دف جائے گا اور color change نہیں کیا ہم نے یہ ہو گیا اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں ctrl c f مطلب copy in front copy front پہ ہوگی تو اس کو easy ہم اس طرح سے variation دے سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی delete تو آپ کو پتا ہی ہوگا select کیا and delete کر دیا اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے اب باتا ہے کٹ کرنا اب کٹ کیا ہوتا ہے ctrl x ctrl v paste کر دیا اگر مجھے اس page سے کچھ بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہیں اور مجھے اس کو کٹ کرنا یہاں مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے یہاں سے کٹ کر کے مجھے وہاں لے کے جانے ctrl x کی ہاں پہ اور یہاں جا کے ctrl v کر دیا cut and paste right اچھا ایک بہت important چیز ہے وہ کیا ہے group ungroup یہ تو آپ کے بہت کام آنے والا ہے اس کے بغیر سمجھیں کہ illustrator incomplete ہے کہ میں جب تا ہوں grouping کرنا نہ سیکھیں کہ آپ دیکھیں group کیا ہوتا ہے میں نے یہ جو بنایا تھا ایک دو تین چار ابھی چار کو میں سنبھالوں گا کیسے بار بار چاہرے میں اس کو کیا کرو چلیں ابھی ابھی نہیں اس کیا کروں گا اس کو ctrl g سے میں نے group کر دیا اب easily یہ سارا کا سارا جو چار object تھے وہ مل کے ایک object بن گئے جس کو move کرنا shift سے اس کو بڑا کرنا shift press کرنا اس کو چھوٹا کرنا اگر shift press نہیں کریں گے تو ہم اس کی ہمیں shape خراب کر دیں گے so shift press کرنا مطبول یہ گا alt and shift press کریں گے تو کیا ہوگا یہ اندر کی طرف center کی طرف چھوٹا یا بڑا ہوگا اگر خالی shift press کریں گے تو وہ opposite side میں چھوٹا یا بڑا ہوگا اس بات کو بالکل دھیان میں رکھنا ہے group ہو گیا اب مجھے ungroup کرنا ہے مجھے page کا circle نہیں چاہیے یہاں پہ کچھ اور چاہیے کیا کریں گے ctrl shift g groups ctrl g right and ctrl shift g یہ دو shortcut keys بھی آپ کی notebook میں اضافہ ہو گیا صحیح اب ctrl shift g کر دیا میں اس کو ہٹا دیا مجھے نہیں چاہیے مجھے چاہیے بیچ میں ایسا کچھ something start چاہیے اگین میں نے ctrl g سے group کر دیا یہ group ہو گیا اب میں اس پورے group کو چاہ رہا ہوں delete کر دیتا اس کو alt and shift سے میں نے اس کو drag کیا alt shift سے میں اس کو drag کر دیا مجھے کچھ اس طرح کا کچھ بنانا ہے ان تمام کو select کیا again group کر دیا اب سارے کے سارے چاروں کے چاروں مل کے ایک بن گئے اب کیا کریں گے shift سے مجھے اس کو چھوٹا کر مجھے اس کو as a wallpaper بنانا کیا کروں گا alt and shift سے مجھے اس کو drag کیا تھوڑا سا اور control ڈی کر دیا اس کو select کیا نیچے کیا control ڈی کر دیا ٹھیک ہے اب ہی اگلے کچھ classes میں بتاؤ اچھا ungroup ہو گیا اچھا اب مجھے اپس redo کرتا ہوں کیونکہ مجھے lock unlock بتانا ہے ان تمام کو میں نے کیا control g سے group کر دیا اور مجھے اس کو center دیتا ہوں اچھا lock unlock کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس والے object کو lock کر نا تو کیا کروں گا shortcut key ہے اور ہم یہاں سے جا سکتے lock lock میں جا کے selection اس سے اچھا کیا کریں گے control two numeric two کیا ہوگی lock lock ہو جائے گا تو اس کو ہلا نہیں سکتے یہ ہل رہا ہے یہ موو ہو رہا ہے اس کو نہیں ہلا سکتے کیونکہ یہ lock ہے سٹم پر کم کر دیتا ہوں جیسے آپ کا water mark ہوتا ہے lights ہاں بہت light ہو گیا اس کو تھوڑا سا light کر دیا اب اس کے پر کچھ کچھ کام کروں گا تو یہ بار بار move کرے گا جیسے میں یہ کام کر رہا ہوں دیکھیں اب ہو سکتا ہے دیکھیں move ہو رہا ہے خراب کام ہو سکتا alignment out ہو سکتی ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں پیچھے وارے background کو control 2 سے lock کر دوں گا اب دیکھیں میں selection tool سے کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو مقافی کروں اس کو کچھ بھی کروں move کروں تو ہمارا background lock ہو گیا اس کو unlock کیسے کریں گے control all 2 again lock کرنے کی shortcut کی کی control 2 and unlock کرنے کی shortcut کی control all 2 please write down اس کو بھی write اپ کے return میں لے آئیں اپنے ایک collection جو آپ کی shortcut کی ہے آپ کی notebook میں اس کا بھی اضافہ ہو گیا lock and unlock کی shortcut کی write سمجھ میں آگے ہو یہاں تک اب آتے ہم آگے چلتے ہیں most بہت اچھا important بہت کام آنے چیزیں وہ یہ ہے کہ eraser tool scissor and knife tool ان کا کیا کام ہوتا ہے اس کو آگے جا کہ تمام چیزوں کو بار بار use کریں گے اپنے logos میں اپنے prints میں موٹف بنانے میں تو آپ کو یہ چیزیں اور بھی سمجھ میں آتی رہیں گی اب بھی کے لیے بتا ہونا چاہیے کن کا use کیا ہے دیکھیں جب تک ان چیزوں ہم مزید utilize نہیں کریں گے تو ہمیں اور clear ہوگا آگے کچھ classes میں آگے بہت کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے بہت interesting ہونے والا ہے جب ہم assignments میں آئیں گے ان تمام tools کو practical جیس بھی تو میں بتا رہا ہوں ہر چیز میں practical کر کے بتا ہوں لیکن practical جب اس وقت ہوگا جب اور interesting چیزیں بنیں گے چیزیں create کریں گے right اب دیکھیں پہل اٹھ کر دیا ہوئے ہمیں erase tool جیسے کہ نام سے ظاہر ہے erase کر نا میں نے یہ لیا اور اس کو erase کر دیا تو کیا ہوگئے یہ ہمارے پاس eraser ہو گیا دیکھیں یہ میں چار پاس میں تو ہمارا یہ اس طرح سے erase ہو سکتا ہے ٹھیک یہ ہمارا eraser tool ہوگیا اچھا اس کے بعد میں اگر ایک object اور بناتا اس کا color change کر سکتا ہوں وہ ہے scissor tool اب scissor tool scissor کام کیا ہوتا کا ٹ اس کا کام کام کرتے اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح color داک کر دیتے ہیں ایسا اب scissor tool کا کام کیا ہوتا ہے کا ٹ جیسے کہ میں کیسے کاٹ ہوں اس کو اس کے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ scissor tool کام کرتا ہے corner to corner مجھے اس کو ایسے کاٹ بلکل corner پہ click and click right اب میں لوں گا slash tool اور اس کو move کر دوں گا تو state cutting کے لئے کیا کریں گے scissor tool use کریں ٹھیک ہے تو یہ میں کیا کرنے ہے اس کو دو چھو میں کاٹ دیا اگر مجھے half circle بنانے سپوز مجھے میں نے ایک circle دیا بلکل اس کو مجھے half کرنے کیا کروں گا یہاں سے state and click کیا اور یہاں سے ہمیں اس کو کاٹ دیا دو حصوں میں half چاہیے quarter چاہیے جیسا بھی ہمیں چاہیے یہاں سے ہم scissor tool سے کاٹ سکتے ہیں آگے تا knife tool یہ بہت interesting مزے کی چیز ہے سکوائر بناتے اس کے لیے ایک سکوائر بنائے بڑا knife tool کا کام کیا cutting کرنا سیم جیسے میٹاتا ہے یہ بھی کاٹ تا یہ بھی بہار سے start کر سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ ہم بہار تک چھوڑ کے آئیں گی یہاں تک اگر نے بیچ میں روک دیا جیسے میں نے یہاں آکے یہاں آکے روک دیا تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ نہیں کرے گا یہ جب تک اس کو end to end نہ کریں اب دیکھیں start میں یہاں سے کیا میں نے یہاں سے کر کے باہر نکال دیا کھٹ گیا بتاتے ہیں کہ اسے کھٹے گیا اس کو میں یہاں نکال نے یہاں تک دیا تو کیا کیا نائف چول نے کٹنگ کری ہے اب دیکھیں ایک سیلیکٹ کیا چینج کر دیتے ہیں یہ سیلیکٹ یہ سیلیکٹ ایک قسم کا ہمارے پاس بزر بن کے آگیا تو نائف چول کیا کرتا ہے کٹنگ کے لیے کیا کام آتا ہے ہمارے پاس نائف ٹول آرائٹ تو یہ تھا ہمارے پاس ایریزر ٹول سیزر ٹول اور نائف ٹول آج کا بھی ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ان لاغ لاغ گروپ ان گروپ ان تمام چیزوں کی اپنے پریکٹس بھرپور کرنی ہے اور جو بھی چیز ملے جس طرح سے اپنے ایکسپیریمنٹل ابھی ابھی آپ کام کرنے آگے چل کے میں آپ کو اسائیمنٹ بتانے انہی اسائیمنٹ کو فالو کرنے اور خود کرنے ابھی جب تک یہ بیس نہیں بنے گی آج آپ کی چوتھی کلاس تھی اس فورت کلاس میں کافی سارے چیزیں بتا چکا ہوں تو ان تمام کو ایسے رٹ میں فوراں آجاؤ انگروپ کنٹرشپ جی میں بولا اس کو انلاوک کریں کنٹرل آل ٹو تو ان تمام چیزوں کو اس طرح سے بالکل پرفیکٹ کر لینا ہے آپ کا فیوچر ہے آپ کا آگے چل کسی فیلڈ میں جانا ہے فیشن میں جانا گرافکس میں جانا ہے ان تمام چیزوں کو مجھے اسائیمنٹ بھی کرانے ہیں تمام چیزوں کو مجھے لے کر بھی چل رہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اگر میرے ساتھ چلیں گے جو میری گائیڈلن پر عمل کریں گے تو آپ بہت کچھ سیکھنے والے آئیٹ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مجھ بھولیے گا اس چینل کو سسکرائب کریں گے تو آپ کو تمام نینی ویڈیوز آنے والی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی آج جائیں گی اپنے تمام فرینڈ اینڈ فیملی کو شیئر کریں تینک کیو سو مچ گوڈ بائی